ہمارا انڈیا کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں اس چیز میں ٹیکنالوجی کے لحاظ میں وہ ہم سے بہت زیادہ آگے چلے گئے ہیں ٹھیک ہے یہ بات ہمیں تسلیم کرنا ہوگی ان کے گوگل میں مائکرو سافٹ میں مطلب کہ ہر جگہ بڑی بڑی جو بھی مطلب کے چیزیں ہیں اس طرح کی ہر کمپنی میں ان کا کوئی نہ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے اور ان کی ٹیکنالوجی ان کے مت دیکھیں ان کی ترقی کا ایک ریزن ہی جائی ہے کہ ان کے ملک میں اس چیز کو آگے پر موڑ کیا جاتا ہے بہت ایدہ تو پہ انسٹوٹیوٹ ہے وہاں پہ ٹیکنالوجی کے انڈیا نے میڈ ان انڈیا براموس مزائل جو ان سے ہیں وہ جو بڑی تیزی سے بنا بھی رہا ہے اور اب ایسی کنٹریز ہیں جو کہ یہ چاہتی ہیں کہ انڈیا سے وہ مزائل خریدے جائیں کیا وجہ ہے کہ ٹیکنالوجی میں انڈیا اتنا آکے چلا گیا ہے نہ صرف ٹیکنالوجی میں دیفنس زائر سی بات ہے انڈیا سی بتایا جاتا ہے ہمارا سارا فوکس دیفنس پہ ہے ہم نے یہ سوچا ہویا ہے کہ ہمارے سامنے صرف انڈیا ہے حالانکہ انڈیا یہ نہیں سوچ رہا انڈیا یہ سوچ رہا ہے کہ ہم نے گروہ کرنا ہے ہمارا فوکس اگر ہے بھی یہ دیفنس پہ نو ڈاؤٹ ہونا بھی چاہیے لیکن کیا وجہ ہے کہ فوکس ہونے کے باوجود بھی وہ دیفنس میں بہت آگے جا چکا ہے کہ جب انڈیا انڈیا کی آئی آئی ٹیم جو ہے نا آئی آئی ٹی جو ٹیم ہے آئی آئی ٹی جی فیلکور یونیورسٹی انڈیا انہوں نے اتنی ڈیویلمنٹ کی ہے کہ آج جتنے بھی بڑی کمپنی ہیں نا گوگل ہو گیا یا اس طرح کی اوٹ کمپنی ان کی جو سی ای او ہے وہ سارے انڈیا ہیں مائکروس آفٹ اور پتہ نہیں کونسی ایسی کئی کمپنیز ہیں جو ملٹی نیشنل کمپنیز کے وہ سی او نظر آ رہے ہیں کیا وہ ایسی جا کے بیٹھ گئے ہیں مطلب ہر بندہ آسانی سے یہ بات کر دیتا ہے جی وہ بڑی بڑی کمپنی ان کی جو حکومت ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے نا ان کو نہیں اچھا یعنی کہ انہوں نے پڑا لکھا کچھ نہیں ان کی حکومت نے سپورٹ کی ابھی ریلیشن بہتر کرتے ہیں زیادہ فائدہ کس کو ہے میرے خیال سے زیادہ فائدہ پاکستان کی ہے کیونکہ انڈیا کی ایڈوکیشن سسٹم جو ہے وہ پاکستان سے بہتر ہے ان کے جو انسٹیٹوٹس ہیں وہ مانے جاتے ہیں دنیا میں کس نے کسی آئی آئی ٹی ہے کہ انڈیا ایک کنٹری ہے نا ہمارا رائیول ہے ہم زیادہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اس کے مخالف جا کے نا دوسرے کنٹریز کے ساتھ ایک اللائنس بنانا ہے وہ سکتے ہیں وہ کنٹری کسی کی فیور کرے نہ کرے تو انڈیا کیا کرتے ہیں انڈیا سب کے ساتھ مل کے چلتا ہے مطلب یہ ہے کہ ان کے سب سے تعلقات اچھے ہیں انہوں نے اپنی عوام کے لیے کچھ مطلب ایسا سوچا ہوا ہے کہ وہ بڑے اچھے سٹیپس لے رہے ہیں ایڈوکیشن کو بہت پرموٹ کر رہے ہیں اپنے جو انسائیڈ جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو موقع دے رہے ہیں اپنے جو سٹوڈنٹس ہیں آپ ان کو اگر دیکھ لیں سٹوڈنٹ لونز ہیں بڑی بڑی سی سکیم ہیں ان کی مطلب ایک ویل پیر کا کام جو ہے وہ بڑا چیم ہے یہاں پہ بھی تو لیپ ٹاپ سکیم ہے یا تھی مطلب لیپ ٹاپ سٹوڈنٹس کو دیے جاتے تھے میرے خیال سے ایسا ہے لیپ ٹاپ کے ذریعے جو ہے نا ایک ویل فیر اتنی نہیں ہو سکتی سٹوڈنٹ کی جتنی ایک مطلب اگر اس کو موقع دیا جائے اس کو پروپر بزنس کے لیے جو ہے نا مطلب پیسہ دیا جائے یا ہو سکتا ہے اس کو اگر کسی اور کنٹری میں جاگے وہ بزنس کرنا چاہتا ہے کوئی جوب کرنا چاہتا ہے سٹڈی کرنا چاہتا ہے وہ زیادہ بہتر رہے گا اس لیپ ٹاپ کا کیا کرنا جب انٹرنیٹ سرویس نہیں پاکستان میں اس طریقے سے ہوگی یا بہت مہنگی ہوگی لائٹ ہی نہیں آتی لائٹ ہی نہیں آتی لیپ ٹاپ چارج کیسے کریں گے اچھا خبر یہ ہے کہ انڈیا نے میڈ ان انڈیا براموس مزائل جون سے ہیں وہ جو بڑی تیزی سے بنا بھی رہا ہے اور اب ایسی کنٹریز ہیں سکس کنٹریز آلموس جو کہ یہ چاہتی ہیں کہ انڈیا سے وہ مزائل خریدے جائیں کیا وجہ ہے کہ ٹکنالوجی میں انڈیا اتنا آکے چلا گ ہے نہ صرف ٹکنالوجی میں آٹوموبائل انڈسٹری کی بات کریں آئی ٹی کی بات کریں بہت سی ایسی فیلڈز ہیں جن میں آکے چلا گیا ہے مزائل دنیا کے دوسرے کنٹریز خرید رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیا اپنے سٹوڈنٹس کو جو ہے نا پروپر لون دیتا ہے تاکہ وہ دوسرے کنٹری میں جا کے سٹڈی کریں اب وہ جب کسے اچھے کنٹری میں جا کے سٹڈی کریں گے تو سٹڈی جو ہے نا بڑے اچھے لی اتنی زیادہ سکلز سیکھیں گے دوسرے ملک سے آگے اپنے کنٹری کو سرک کریں گے اسی وجہ سے ان کا ایڈوکیشن سسٹم بہت اچھا ہے کیونکہ انہوں نے جو ہے نا بڑے دوسرے جو پلیٹفارمز ہیں نا بڑے یوٹیوب ہے گوگل دیکھ لیں ان سب پر جو ہے نا بڑے بڑے بات یہ ہے جی آپ مزائل کے بارے میں کچھ کہنا لگا ہے مزائل کے بارے میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مزائل انڈیا کا ریسنٹلی میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ مزائل چندریان تھری وہ انہوں نے لانچ کرنے والے ہیں وہ ہمارا ملک یہ ہے کہ ہمارا ملک کرزہ ایم ایف سے ملنے میں خوش ہو رہا ہے لیکن وہ اپنی سیلیبریشن کیا کر رہے ہیں وہ اپنی جو ہے نا مزیب تکنالوجی کو امپروو کر رہے ہیں اور وہ گروہ کر رہے ہیں ان کا جو ہے فوکس گروہ پہ ہے نا دود ان کا فوکس گروہ پہ ہے پاکستان کے لوگ بھی چاہتے ہیں ہم ڈیویلومنٹ کی طرف جائیں لیکن ہمیں ایک ویجن نہیں دیا جارہا ہم ڈیفینس میں اگ یونیورسٹری کالوجیز میں بتایا جاتا ہے ہمارا ڈیفنس کے حوالے سے مقابلہ ہے تو وہ کس سے بتایا جاتا ہے ڈیفنس زائر سی بات ہے انڈیا سے بتایا جاتا ہے ہمارا سارا فوکس ڈیفنس پہ ہے ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ہمارے سامنے صرف انڈیا ہے حالانکہ انڈیا یہ نہیں سوچ رہا انڈیا یہ سوچ رہا ہے کہ ہم نے گروہ کرنا ہے ہمارا فوکس اگر ہے بھی ہے ڈیفنس پہ نو ڈوٹ ہونا بھی چاہیے لیکن کیا فوکس ہونے کے باوجود بھی وہ ڈیفنس میں بہت آگے جا چکا ہے ہم آج بھی مزائل کوئی چائنہ سے یا کوئی امریکہ سے لیتے ہیں وہ تو اب ایمپورٹ کرنے جا رہے ہیں ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا یہ ہے کہ ہمارا آرمی کا بجھٹ دیکھ لیں وہ کتنا زیادہ ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے سٹوڈنٹس کو مضالب زیادہ ٹیکنیکل نولیج دیں گے ایڈوکیشن دیں گے اچھی ایڈوکیشن تو پھر ہماری جو ہے نا مضالب زیادہ سٹوڈنٹس باہر جا گئے ہو سکتا ہے پڑھ سکیں یا پھر اچھی سکلز لے سکیں وہ پریکٹیکل ایکسپیرینس کر سکیں کوئی نئی اجادات کر سکیں کوئی نو اینیشیٹیو لے سکیں تو پھر پوسیبل ہے کہ پاکستان بھی اس ریس میں جو ہے نا کہیں نہ کہیں اس کا مقابلہ کر سکتا ہے اس کے آگے سے جا سکتا ہے ایک چیز بڑی انٹریسنگ لگی ہے کہ یہ ہر بات میں کہیں نہ کہیں ایڈوکیشن کو لے کے آ رہے ہیں میں بھی یہی کہتا ہوں کہ ہمیشہ جب بھی اگر آپ نے کسی کنٹری کی ڈیویلپمنٹ کی طرف جانا ہے سب سے پہلے ایڈوکیشن سیسٹم کو بہتر کرنا ہوگا ایڈوکیشن سیسٹم بہتر ہوگا تو ہمارے انجینئر اچھے ہوں گے ڈاکٹر اچھے ہوں گے سائنٹیس اچھے ہوں گے انڈیا نے ایڈوکیشن سیسٹم کا بہتر کیا یا جو بھی کنٹری ہے وہ ڈیویلپمنٹ کی طرف جاتا ہے وہ کیسے ایڈوکیشن سیسٹم کو بہتر کرتا ہے انڈیا کا بھی ایڈوکیشن سیسٹم نائنٹین فورٹی سیان میں آئی تنک ویسا ہی تھا جیسے ہمارا تھا بلکل انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے روٹ لیول سے ہو سکتا ہے ڈیویلپ کیا اب مجھے رائٹ سٹیٹیجی نہیں ان کی بتا کہ انہوں نے کیسے ڈیویلپ کیا لیکن مجھے اتنا بتا ہے کہ وہ اپنے سٹوڈنٹس کو جو ہے نا پروپر ایک لون دیتے ہیں تاکہ وہ دوسرے کنٹریز میں جا کے پڑھیں اب کیا ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ وہ دوسرے کنٹریز میں جا کے ایک نیو سکل سکھیں گے اب ایک تیچر ہے وہ ہمارے کنٹری میں پروفیسر پڑھا رہا ہے اس کی ایک سوچ لیمٹیڈ ہوگی اس کی ایک سوچ لیمٹیڈ ہوگی لیکن جو دوسرے کنٹریز کے جو پروفیسرز ہیں ان کے ایک سوچ لیمٹیڈ ہوگی جو اس کے کلاس فیلوز ہوں گے ان سے جو لرننگ ہوگی اس کی وہ ایک دیفرنٹ لیمٹیڈ ہوگی کیونکہ سب ہی وہاں پہ پڑھنے لکھنے والے اور ٹیکنیکل مائنڈڈ پیپل پڑھے ہوگی اور وہ اپنا جو ایکسپلور کر کے آتے ہیں چیزیں وہ اپنے کنٹری میں لاتے ہیں اپنے سٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں کیا بہتر ہو کہ اگر ہم انڈیا کے ساتھ سٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام کریں کیا آپ اس کی سے اگری کرتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر کہ ہم یہاں سے سٹوڈنٹس بیجیں وہ وہاں سے سیکھ کے آئیں دیکھ کے آئیں کہ وہ کیسے اپنے ایڈوکیشن سیسم کو امپروف کر رہے ہیں ٹیکنالوجی میں کیسے گروہ کر رہے ہیں وہاں سے ٹیچرز کو بلائیں یہاں پہ ہماری یونیورسٹیز میں آگے وہ پڑھائیں ہمیں نہیں اس میں کوئی حرض نہیں ہے ایڈوکیشن کے لحاظ سے ہم وزٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ اس کا یہی ہے کہ ہم گروہ دیکھ رہے ہیں اب ہم وہ رائیولری جو اپنے مائنٹس ہیں وہ نکال کے ہم آگے پڑھیں ان کے ساتھ ایک ایسا پلپ ریلیشن بنائیں ہم تاکہ ہمارے وہ سٹیٹیجیک جو ہے اس کو بھی افیٹس ہو جائیں ہمارے ان کے ساتھ ریلیشن بہتر ہوں تاکہ ہم مل کے چل سکیں آگے گروہ کر سکیں تو ہم یہ چیزیں اگر میں سمجھ رہا ہوں سٹوڈنٹ آپ ہیں یوت ہیں آپ سمجھ رہے ہیں ہمارے پولیٹیشن کیوں نہیں سمجھتے اور اس کا انڈیا کو فائدہ یا پاکستان کو مطلب اگر ہم ابھی ریلیشن بہتر کرتے ہیں زیادہ فائدہ کس کو ہے میرے خیال سے زیادہ فائدہ پاکستان کی ہے کیونکہ انڈیا کی ایڈوکیشن سسٹم جو ہے وہ پاکستان سے بہت بہتر ہے ان کے جو انسٹیٹوٹس ہیں وہ مانے جاتے ہیں دنیا میں کس نے کسی آئی آئی ٹی ہے اور بہت سے ایسے ہیں بہت اچھی رینکس ہیں ان کے انسٹیٹوٹس کے اگر پاکستانی سٹوڈنٹس وہاں پہ جاتے ہیں ان کے لرننگ مزید بہتر ہو سکتی ہے تو وہ سکلز ڈیویلپ کر سکتے ہیں وہاں پہ میرے خیال سے یہ پاکستان کو زیادہ فائدہ ہوگا انڈیا کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اہاں اے سچ کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوگا لاس میں یہ بتاتے ہیں وہ کنٹری جسے ہمیں بتایا جاتا ہے جی مقابلہ ہے ہمارا انڈیا کے ساتھ مقابلہ ہے ہمارے میں جذبہ ہے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے وہ کنٹری بلینز آف ڈالر کی ڈیل کر رہے ہیں کبھی ڈرون وہ لیتا ہے یو ایسے ڈیل کرتا ہے اور کبھی اپنے مزائل وہ سیل کرنے کی بات کرتا ہے ہم یہاں آئی ایم ایف سے تین بلین ڈالر کے لیے پتہ نہیں کتنے ترلے کرتے ہیں کوئی مقابلہ بنتا ہے اگر بلکل ایتھینٹک وے میں سوچا جائے نہیں مقابلہ کوئی بھی نہیں بنتا ہے ان کی جو ایکانومی ہے وہ بہت اچھی ہے پاکستان سے بہت زیادہ بہتر ہے پاکستان میں فائنینس کو میرے خیال سے اچھی جگہ سے یوز کیا ہی نہیں جاتا ہے مطلب کرزہ لیتے ہیں اس کرزے کے اوپر زائر سی بات ہے اسے اتارنے کے لیے پھر کرزہ لیتے ہیں اگر ایک ارب ڈالر ہمیں کرزہ ملے تو اس کا جو سود اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا دو ارب ڈالر ہمیں واپس کرنا پڑے گا ایک ارب ڈالر ہمیں پھر بھی سود دینا پڑ رہا ہے مطلب کیا ہے کہ ہم ہر صورت میں خسارے میں ہی ہیں اب ہماری جو پاکستان کی جو کمیونٹی باہر بیٹھ گئے ہیں اگر وہ ہی پیسے دینے چاہے پاکستان کو تو پاکستان کا کرزہ تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے تو سر ٹرسٹ نہیں نہ ہو پا رہا آپ کس پہ ٹرسٹ کر کے پیسے بیجیں ہمارے پرائم نیسٹر صاحب پہ ہمارے اداروں پہ یا کس پہ ٹرسٹ کیا جائے اور جو باہر بیٹھے ہیں وہ پیسے بیجیں وہاں سے بس ایسا ہی ہے ان کو یہ ٹرسٹ نہیں ہے کہ ہم پیسہ بیجیں گے اچھی جگہ سے پیسہ یوز ہوگا کی نہیں ہوگا بس کچھ ایسے لوگوں نے چاہیے اچھی جو فائننس کو اچھی طرح کنٹرول کر سکیں کسی اچھی جگہ پہ لگا سکیں کسی کی ویلفیر کے لیے یوز کر سکیں اس کو تاکہ پاکستان ڈیویلپ ہو اب دیکھیں پاکستان ہی بہت سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت امیر امیر پی ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت ذک دیا ان کو وہ جب پیسے دیکھتے ہیں اپنے کنٹری کو تو ان کو بھی دکھ ہوتا ہے کہ ہمارا کنٹری اتنا نیچے کیوں جا رہا ہے ہمارے کنٹری کو بھی گروہ کرنا سکتے ہیں ہمارے کنٹری کے پاسورٹ بیلیو کیا رہ گئی ہے ہم اگر ہمارے پرائم میریسٹر باہر کہیں جاتے ہیں ان کی کیا ریسپیکٹ ہوتی ہے آپ کے سامنے ہیں ایون کپڑے تک اتروا آگے چیکنگ کی جاتی ہے بلکل ایسے ہی یہ بڑی ڈسرسپیکٹ ہوتی ہے ایک انسان جس طرح ہمارے پرائم میریسٹری مرانکان صاحب آئے انہوں نے اس چیز پہ کافی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اس چیز کو اور پاکستان کی ڈے بائی ڈے جو ہے نا پاکستان کی ڈسپیکٹ کافی انکریز ہو رہی کسی سنس میں یہ بتائیں کہ یہ جو چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہاں روڈ پہ کھڑے ہو کے یا یہ چیزیں ہماری میڈیا پہ ڈسکس ہونی چاہیے یا یہ چیزیں ہماری یونیورسٹی لیول پہ لوگوں کو بتانی چاہیے کہ بھائی دشمنی سے آکے بڑھو نفرتوں کو ختم کرو ریلیشن بہتر کرو اور اسی میں ہمارا فائدہ ہے نہ صرف انڈیا کے ساتھ چائنہ ہو افغانیستان ہو ایران ہو رشیہ ہو کوئی بھی کنٹری ہے سب کے ساتھ ریلیشن بہتر کرو بلکل ریلیشن سب سے بہتر کرنا صحیح ہے اور انٹی لانلیس ہم گروہ نہیں کریں گے خود تو ہم کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم اتنے جوگے ہی نہیں ہیں کہ ہم کسی کو آنکھ دکھا سکے تو ہماری کیا دشمنی اس کے ساتھ اگر ہم آنکھ دکھائیں گے بھی تو وہ ضائع سی بات ہے کوئی نہ کہ ہمارا نقصان کرے گا نقصان ہمارا اگر یہ ہمارا پاس میں ہم نے دیکھا بھی ہے کئی دفعہ جو جنگیں ہوئی ہیں نقصان کس کا ہوا سب دیکھا یہ بتائیں ہماری کہیں یہ سوچ تو نہیں ایسے بان گئی کہ مطلب ہودی ہم ڈیویلپمنٹ کی طرف جانی رہے جانی پا رہے یا جانا چاہتے ہیں نہیں اور دوسروں کو بھی ٹانگیں کھینچتے ہیں میرے خیال سے یہ روٹ لیول سے یہ ہونا صحیح ہے ہماری بلکل آپ نے صحیح کہ کہ سوچ شاید اس طرح کی ہوگی ہے کیونکہ ہم چیزیں دیکھتے ہی ایسے آ رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ کئی چیزیں آپ کو وراثر سے ملتی ہیں تو ہمارے جو باپ دادا جو کرتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید وہی چیز ٹھیک ہے ہمیں یہ چیز کو دیکھنا صحیح ہے دونوں سائٹس کو کہ کون سی زیادہ بہتر ہے پڑے لکھیں انسان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کر سکتا ہے ایک چیز کے اندر نہ کون سی ٹائٹ ہے کون سی رہوں گا تو میرے خیال سے جو نوجوان ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح گروہ کر سکتے ہیں اپنے سکلز کو کس طرح بیلتل کر سکتے ہیں ہمیشہ گورمنٹ کو بلیم کرنے کی پیجائے مجھے اپنی ذیمہ داری کو پورا کرنا ہے انہیں اپنی ذیمہ داری کو اور یوت کو اپنی ذیمہ داری کو پورا کرنا ہے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ میرے بھائی السلام علیکم آپ کا نام حبدورب کیا کرتے ہیں میں ڈاکٹر ہوں ڈاکٹر ہیں زبردست بڑا مزہ ہے آپ سے بات کرتے ہوئے ٹاپک یہ ہے کہ اگر پاکستان کی بات کریں خاص طور پر ڈیفینس ایکوپمنٹ کے حوالے سے بات کریں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں ڈیفینس ایکوپمنٹ خود بنائے جا رہے ہیں میڈن پاکستان ہے یا کہیں سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں دیکھیں جی یہاں پہ تو ہم اپنی اتنی مہنگائی آئے تو ہم یہاں بھی اپنی بنائی ہوئی چیزیں جو اپنے مینفیکچر ہوتی ہیں پاکستان میں وہ ہی نہیں کھرید سکتے اگر وہ کھریدنے جائیں تو ان کے ان کی قیمتیں تو کم ہیں لیکن ٹیکس ڈال ڈال کے اتنی ہو جاتی ہیں کہ ایک عام انسان کے لئے افورٹیبل نہیں ہے وہ وہ چیز باہر سے آئے کہ اس پہ ٹیکس زیادہ ہوگا یا جو پاکستان میں بنے گی اس کا ٹیکس زیادہ ہوگا ظاہری بات ہے جب آئی ایم ایپ سے اپنے کرزیں وغیرہ لینے آئے تو ان کی شرائط ہوتی ہیں کوئی کہ وہ شرائط آپ کو بقیقتہ دور پر منظور مطلب مانیں گے مانیں گے تو پھر ہی آپ کو دیں گے نا کرزیں اگر آپ مہنگائی کریں گے آپ پٹرول کی قیمتیں زیادہ کریں گے اثر وائز اگر آپ کو نہیں قبول تو آپ کو کچھ نہیں دیں گے وہ تو جب وہ وہی چیزیں اگر آپ ٹیکس وغیرہ ہر چیز پر لگائیں گے تو ظاہری بات ہے پھر باہر کی چیزیں جب آئیں گے پھر ان چیزوں پر ڈالر جب زیادہ ہوگا تو ظاہری بات ہے ساری چیزوں کی ایٹومیٹک قیمتیں کریز کر جائیں گے قیمتیں بڑھنے کی بات ایک اور ہے لیکن بات یہ ہے ڈیفینس کے حوالے سے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے انڈیا ہمارا دشمن ہے ڈیفینس کے خاص طور پر حوالے سے ویسے تو یہ سمجھنا نہیں چاہیے لیکن وہ جتنی تیزی سے اپنے ایکویومنٹس ہوت بنا رہے ہیں مزائل ہوت بنا رہے ہیں اب انہوں نے براموز مزائل بنایا ہے جو کہ نہ صرف ہوت یوز کر رہے ہیں بلکہ دنیا کے دوسرے کنٹریز ان سے خریبتے نظر آ رہے ہیں کیا ہمارا ان سے اب کوئی مقابلہ نظر آ رہے ہیں ہمارا انڈیا کے ساتھ کوئی مقابلہ نیس چیز میں ٹکنالوجی کے لحاظ میں وہ ہم سے بہت زیادہ آگے چلے گئے ہیں ٹھیک ہے یہ بات ہمیں تسلیم کرنا ہوگی ان کے گوگل میں مایکروسافٹ میں مطلب کہ ہر جگہ بڑی بڑی جو بھی مطلب کے چیزیں ہیں اس طرح کی ہر کمپنی میں ان کا کوئی نہ کوئی نہ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے اور ان کی ٹکنالوجی ان کے ترقی کا ایک ریزن یہی ہے کہ ان کے ملک میں اس چیز کو آگے پر موڑ کیا جاتا ہے بہت انسٹوٹیوٹ ہے وہاں پہ ٹکنالوجی کے یہاں پہ ٹکنالوجی کا کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے یونیورسٹری تو ہیں یونیورسٹری تو یہاں پہ بھی ہیں یونیورسٹری ہیں لیکن اس طرح کے ادارے نہیں ہے مطلب کہ وہ ایک بندہ پلیڈ فارم ہم انہیں پروائیڈ کر سکیں اگر وہ آج آپ نے بولا وہ بڑی بڑی کمپنیز میں بیٹھے ہیں گوگل مایکروسافٹ اور پتہ نہیں کونسی ایسی کئی کمپنیز ہیں جو ملٹی نیشنل کمپنیز کے وہ سی او نظر آرہے ہیں کیا وہ ایسی جا کے بیٹھ گئے ہیں مطلب ہر بندہ آسانی سے یہ بات کر دیتا ہے جی وہ بڑی بڑی مل رہی ہے تو ان کے پرائیم منیسٹر بھی اس چیز کو آگے لے کے جا رہے ہیں وہ بھی مطلب وزر کرنے جاتے جب تو وہ اپنی چیزیں وہاں پر انٹروس کرواتے ایسے ہی ہے بڑے بڑے بزنسمنٹ ملتے ہیں ایمازون وہاں پر جا رہا بہت ایسی چیزیں انویسمنٹ امران خانے یہاں دیکھیں ایک اچھا کام کیا پاکستان ختم ہو گیا تو کیا فائدہ پھر ایسے تو ملک ڈیویلپمنٹ کی طرف نہیں جا سکتا آپ نے بولا کہ ہاں ٹکنالوجی میں بہت آگے ہم سے جا چکے ہیں مقابلہ نہیں ہے یہ چیز کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی پبلی کو آر آر ہمیں یہی اندھیرے میں رکھا گیا کہ جذبہ اور یہ چیز بس یہ بات ہے نا دیکھیں دیفنس کے آپ بات کر رہے ہیں ایٹی پرسنٹ تو بجٹ مارا جاتی فہوچ کو ہے نا اچھا ٹھیک ہے ایٹی پرسنٹ نہیں جاتا لیکن کافی زیادہ جاتے ہیں چلو مجورٹی تو جاتی ہے نا اچھا بلکہ انسان کے نسبت ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ایک طرح سے ٹھیک آم ہے وہ ملک کو بارڈر پر 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 بنتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم یہ کریں کہ ایڈیوکیشن سسٹم کو بہتر کر لیں آپ نے بولا کہ انڈیا کے لوگ بڑی بڑی کمپنی میں کیا فائدہ وہاں کی ایڈیوکیشن کا فائدہ دیکھیں میں ڈوکٹر بانی میرے پاس ابھی تک کوئی جوب نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کون سے کالی سے بنے میں لاہور یونیورسٹی سے بنا ڈاکٹر فیزیکل تیرپی ڈاکٹر فیزیکل تیرپی ہیں ابھی تک لوگ چلے ہم مائی کر کے اور پندرہ لاکھ جے وہ ویٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انڈیا کی اگر بات کر گئی ہمارا وہ ہے تو وہاں جو بہار کے کنٹریز میں انڈیان ہیں وہ وہاں سے چھوڑ چھوڑ کے اپنے کنٹری میں واپس آرہے ہیں یہ بات ہے نوجوان کو زیان نہیں کرنے تیرے ٹھیک ہو گیا بلکل ایسا ہی ہے کیا ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں بلکل ہے سیکھنے لیکن ہر انسان کو شعور ہونا چاہیے لیکن ہم نیوز چلنز دیکھیں گے اگر نیوز چلنز دیکھیں نا تو وہاں پہ یہ امران جلیل ہو رہے ہیں جلیل ہو رہے ہیں انجینئر دیکھ لیں ڈوکٹر دیکھ لیں کوئی بھی شعبہ لے جو بھی ایجوکیشن کے بعد وہ بچرے ضلیل ہو رہے ہیں میرے ایک دوست انجینئر تھا وہ بچرہ سڑکوں کو ٹھیک لیتا تھا الیکٹریشن کے ٹھیک ہو گیا انجینئر ہو کے بیو اچھا یعنی جاب نہیں اس رہے میں بہاڑ کھول گا میں یہ کروں گا بڑی تعداد میں یوت ہے نوجوان ہے سٹوڈنٹ خاص طور پہ پاکستان سے باہر جاتے نظر آرہے یہاں پہ سارے دیوئی نیم تے اس ملک میں ہیں ٹھیک ہم تو یہ نظر کیوں نہیں آرہا ٹیلنٹ آگے پرموٹ ہوگا جب ٹیلنٹ چلے باہر جائے گا جو بھی سارے ہوتے ہیں وہ سارے باہر چلے جاتے ہیں پاکستان آج اس کنڈیشن میں ہم ڈیفینس کے لیے بھی کسی دوسرے کنٹری کے محتاج ہیں کبھی چینہ سے مزائل لیتے ہیں تو کبھی ہم امریکہ سے چیزیں لیتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں جان بھوچ کے رکھا گیا سوچی سالش اور وہ کسی باہر سے کسی امریکہ اسرائیل انڈیا یہودی کافر جو بھی کہا جاتا ہے بلکہ ہمارے بڑھوں نے کی بلکل ایسی بات ہے ہمارا ٹرینڈ یہ چل گیا نا نولی کو ووٹ دیا تو نیچے پوتا نولی کو دے گا اگر اپنے رائے سے کسی اور پارٹی جائے گا کسی کو اپنی رائے کا بظہار کرنے کا موقع نہیں مل رہا لیکن میرے خیال سے اب ہم بولنا شروع کریں گے تو ہی شاید کو چینج آئے گا یہ بتائیں اگر انڈیا والوں کی آج یہ کنڈیشن ہے اچھے دیویلپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں دنیا کی پانچ بڑی اکانومی ریلیشن بہت سی ایسی چیزیں ہیں تو ان کی گورنمنٹ کا کمال ہے یا ان کے لوگوں کا بھی کمال دیکھے کام کرنے کی بہت خوش ہے نا اور وہ اپنے میڈ انڈیا کو بڑا پرموٹ کرتے ہیں بلکل ایسی کرتے ہیں مینڈ انڈیا پرموٹ کرتے ہیں لیکن ہمارا ہر ٹرینڈ یہ مارے جب حکمران لوگوں کو سامنے آئی اس طرح جائیں گے تو نیچے عوام کیسے یہ نوجوان نسل کو ملنے تھے لیکن اس طرح سے ٹائم نہیں ملا بھی ہمیں ایڈ کی بجائے ٹریڈ کی طرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں بلکل ٹریڈ کی ضرورت ہے تو ہم کیوں نہیں کر رہے یہ ایڈیا اپنین پبلک اپنین بھی دیکھا ڈاکٹر کی سوچ کیسی ہے میرا اس کو ہی نہیں آپ تباہ جیسے پاکستان میں تو آپ اس پاس اگری کریں گے کہ ہمیشہ نیگٹیو خبر کبھی پاکستان میں یہ بتایا گیا کہ انڈیا نے مزائل لانچ کر دیا بڑا کام یا ہو گیا یہ کیا کہیں گے پاکستان میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ مران خان کو اپنے نام نہیں لینا سکرین کو پر تو یہاں پر کیا دکھائی جانا ہے وہ ہمارے نوجوانوں کی چیپ جوان مائنڈ کی وہ کاری اتنی دی ہوئی ہے کہ وہ اس سے زیادہ سوچ نہ سکیں اور ہاس اور انڈیا کو لے کے نفرت بھلا دیا کہ ترقی کی طرف سوچ نہ سکے ایک انسان اپنی فیملی کے علاوہ کیا چیزیں سوچ نہیں ہے اگر انسان کے پاس ذرائے ہو پاکستان کو ترقی کام کرے ہمیں ایسی دن کا انتظار ہے کہ پاکستان کے منیسٹرز ہو پاکستان کی گورمیڈ ہو پاکستان کے ادارے ہو کوئی اس ریقے سے کار نامہ کریں ہم بھی آئیں خبر بنائیں لوگوں کی اپینین لیں اور لوگ بڑے فخر سے کہیں گے ہمیں ہمیں بتا دیں کہ انڈیا کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جیسے وہ ڈیویلیپمنٹ کی طرف جا رہے سچ کو سچ کہنا چاہیے بلکل بلکل میں تو ہنڈر پٹسن کرنا چاہیے دیکھیں ہمارے پاکستان انڈیا کے اختلاف جو ہیں وہ ہمارے عوام تاقی ہیں بھائی اختلاف وہ ہوتے جو حکمران بھی آپس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ پپلی کے اپس میں کوئی آپ کو انڈیا سے نفرت ہے یا انڈیا سے نفرت ہے کس بھائی نفرت ہوگی ہمیں بھائی اگر ہمارے ساتھ نہیں نفرت کرتے تو ہم خود بھائی جان کے نفرت نہیں ہے یہ اوپر سے نفرت پھلائی جاتی ہے میڈیا کے طاقت ہمیں کیسا کرنا چاہی نفرت کم ہو ریلیشن بہتر کریں سیکھیں بلکل ایسی ہے ریلیشن اچھے ہونے چاہیے ہمارے جو بھی اچھا لگا آپ کو باتیں کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائی کہ آئیے مزید کسی سے بات کرتے شکریہ جی بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام محمد جین اللہ کیا کرتے آپ میں گرافک ڈیزائنر ہوں سبردہ سچا سوڈنٹ ہیں اور گرافک ڈیزائننگ کر رہے ہیں جس ٹاپک پہ ویڈیو کار کر رہا وہ یہ ہے اگر پاکستان کی بات کریں 1947 میں انڈیا سے علیدہ ہوا انڈیا کی بات کریں انہوں نے 1947 میں ترقی کا سفر سٹارٹ کیا آج وہ ٹویلپمنٹ کے حوالے سے ٹکنالوجی کے حوالے سے کہاں نظر آرہے ہیں اور ہم کہاں پہ نظر آرہے ہیں دیکھیں آپ جب تک اپنے آپ کو نہیں بدلتے جیسے اب لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہیں ان کا کوئی مقصد ہے یہ پوائنٹ آف یو سے دیکھا جائے نا لوگ اپنا ٹائم فضول کسی طرح ویسٹ کر رہے ہیں لوگ مزدوری اگر کرتے ہیں تو ان کا کوئی عجر چھوٹا سا ملتا ہے اگر آپ یہ چیز پر مینٹلی دیکھے جائے نا کسی پوائنٹ کے اوپر ریسرچ کریں یا زیادر لیبر اور کوئی خود کی کوئی انونشن نہیں ہے کوپی جو بنی ہوئی ہیں کوئی کوئی چینج کرتے رہے ہیں کوئی چیز انہوں نے اپنی پروڈکشن اس طرح کی نہیں بنی ہوئی اس کی وجہ کیا کیوں نہیں ہماری پروڈکس بن پاتی مزائل ہوں تکنالوجی کی کوئی دوسری چیز ہو بنگلہ دیش جاتی جا رہی ہے یہ تو خود انہوں نے اپنی جیسا بھی اپنا پولیٹکس کی ہے چل رہی ہے جو بھی چل رہی ہے پولیٹکس اگر اسی طرح حالات رہیں گے تو کوئی بھی نہیں کنٹری ترقی کرے گا کوئی کنٹری نہیں جہاں پہ حالات ایسے ہوں وہ کار بھی رہی ہے یہ ڈراما میں نے تھوڑی سے پہلے میرا دوسری بات ہو رہی ٹھیک ہے